یہ بغیر علم کے فتوہ دے اس پر آسمان و زمین کے فرشتے لعنت کرتے ہیں ہاں اگر علم سے اتفاقاً صحو یعنی غلطی ہو اور اس نے اپنی طرف سے بے احتیاطی نہ کی اور غلط جواب صادر ہوا تو مواخضہ یعنی گریفت اور باز پرس نہیں مگر فرض ہے کہ متعلہ ہوتے ہی فوراً اپنی خطات ساہر کرے اس پر اسرار کرے تو پہلی شق یعنی افتیرہ میں آ جائے گا وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ بَرَسُولُهُ أَعْلَمْ عَجْزَ وَجَلَّ وَصَلُّ اللَّهُ تَعَالَىٰ علیہ وَالِهِ وَسَلَّمْ صَلُّو عَلَىٰ حَبِيب صَلُّ اللَّهُ تَعَالَىٰ علیہ محمد مٹے مٹے پیارے پیارے اسلامی بھائیو الحمدللہ عز و جل آنے والے ہفتے کو جو مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے یہ سعادت کرام کا مدنی مذاکرہ ہے سید جو ہمارے معاشرے میں ہیں انشاءاللہ دنیا بھر میں ہماری کوشش ہے کہ سعادت کو جمع کیا جائے باب المدینہ میں جو سعادت کرام ہیں ان سے مدنی التجاہ ہے کہ وہ عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ میں کرم فرمائے نو بجے عشاء کی جماعت ہے اور نو بجے کے بعد انشاءاللہ سارے نو بجے مدنی مذاکرے کا آغاز ہوتا ہے تو آپ سے مدنی التجاہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ہمارے اسلام بھائیو بھی رابطے کر رہے ہیں تو بڑا دلچس امید ہے کہ مدنی مذاکرہ ہوگا اور بڑے دلچس سوالات تیار بھی ہو چکے ہیں بڑے دلچس سوالات تیار ہوئیں اور بہت ساری جیسے کہ غلط فیمیا بھی ہوتی ہیں انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس مدنی مذاکرہ میں اس طرح کے سوالات ہوں گے کہ بہت ساری غلط فیمیا دور ہونے کا بھی امید ہے کہ ہو جائے گا اسی طرح نو شوال المکرم کو منگل کو انشاءاللہ تعالی مدرسط المدینہ آن لائن جو دنیا بھر میں ہم خوشش کی جاتی ہے کہ جہاں جہاں سے ہو سکے مدرسط المدینہ جو کمپیٹر کے ذریعے پڑھا جاتا ہے ان کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مذاکرہ ہے منگل کو اور اسی طرح دس شوال المکرم یعنی بدھ کو عشاء کی نماز کے بعد جو مدنی مذاکرہ ہے یہ خاص جامعہت المدینہ کے اسلامی بھائیوں کے لئے دس اور گیارہ شوال المکرم جمعیرات کو بھی ہے بدھ اور جمعیرات ان تاریخوں میں شاید نہیں سمجھیں گے ابھی جو منگل آ رہی ہے دو دن کے بعد دو تین دن کے بعد یہ اس منگل کو ہے اس منگل کو اسی منگل کو اور اس کے بعد بدھ کو بھی بدھ اور جمعیرات جمعیرات آپ کو یاد ہوگا کہ رمضان مبارک میں عید الفطر کونسی تاریخ یہ بازوں کو پتا نہیں تھا کونسی تاریخ ہو ان کو بھی ہو سکتا ہے ان میں بھی حصے ہوں گے جن کو سب کو بیچاروں کو نہ پتا ہو ابھی سوالات کریں گے اب دو تین کس کو بھائی یہ عید الفطر کونسی تاریخ کو آتی ہے کس کو نہیں پتا جو نہیں پتا وہاں کھڑا کریں ہم بتائیں گے انشاءاللہ جن کو عید الفطر کونسے اسلامی مہینے کی کونسی تاریخ کو ہوتی ہے عید الفطر یہ نہیں پتا جن کو وہاں کھڑا کریں انہیں نہیں پتا کہ عید الفطر کونسی تاریخ کو آتی ہے اسلامی مہینے کے یہ نہیں پتا جو کتنے آدھ کڑے ہوئے ہیں یا تو غلط فیمی میں کڑے ہوئے ہیں یا نہیں پتا سوال سمجھنا بھی دو باپا فن ہے یہ بھی ابھی کونسی عید منعی ہے باپا ابھی جو عید آئی تھی چند روز پہلے وہ کونسی عید تھی معلوم میٹھی عید تھی یا عید الفطر تھی چھوٹی عید تھی نا باپا ہمارے مبالگی نفسیات کی اسپتال میں گئتے ہیں ان سے پوچھا تھا انہوں نے بھی بعضوں نے صحیح جواب دیا تھا صحیح جواب دیا تھا اتنی سمجھ پڑتی ہے باپا یہ کونسی عید تھی میٹھی عید تھی عید الفطر تھی یا چھوٹی عید تھی ایک بولے عید الفطر تھی چھوٹی عید نہیں تھی نا بہت بڑی تھی نا عید بڑی عید تھی نہیں بسا یہ جو اسلامی مہینے کے کونسی تاریخ کو عید الفطر تھی یا کس کو نہیں معلوم وہ عید اٹھائے نہیں معلوم آپ دیکھو کچھ آٹھ دس عید اٹھے میں شاید کہ جن کو نہیں معلوم کہ یہ کونسی تاریخ تھی گیارہ ہاتھ اٹھے میں چھ سات آٹھ گیارہ بڑا پندرہ بیس تو ہیں یہ ہم یہ بیچاروں نہیں معلوم اب ان کو یہ پانچ شوال اور چھ شوال اور آٹھ شوال نو شوال بول رہے دی یہ بیچاروں کیا دیکھو کنفیوز ہی ہوں گے کہ کب تو یہ جو ابھی جو ہم نے عید منائی رمضان شریف کے بعد جو مہینہ آتا ہے اس کا نام شوال ہے نا شوال تو اس کو احترام ان کہتے ہیں شوال المکرم شوال المکرم تو آج اس کی تاریخ کوئی بتائے گا شوال المکرم کی کون سی تاریخ ہے ماشاءال آج چھٹی شب ہے تو یہ شروع میں میں نے بتایا تھا تو شوال المکرم کی جو پہلی تاریخ آتی ہے نا رمضان شریف کے فوراً بعد شوال المکرم کی جلوہ گری ہوتی ہے اور یہ پہلی تاریخ عید الفطر ہوتی ہے اس کو عید الفطر بھی بولتے ہیں میٹھی عید بھی بولتے ہیں اور چھوٹی عید بھی اسی کو بولتے ہیں بکرے جب کھاتے ہیں نا تو وہ بڑی عید بولتے ہیں اس کو اس میں سوئیاں کھاتے ہیں تو یہ چھوٹی عید ہوتی ہے شاید اس لئے کیا کیون نام رکھا ہے خدا بہتر جانے آنے والے منگل کو مدرسطور مدینہ آن لائن کے اسلام بھائیوں کا اس میں الحمدللہ بہت سارے مفید سوالات ہوں گے جو ہم سب کے لئے فائدہ مند ہوں گے اللہ کی رحمت سے اسی طرح بودھ کو جو جشنِ ولادت میرے آقا آلہ امام اہل سنت بھی اس کی رات ہے دس شوال المکرم بودھ کو تو عشاء کی نماز کے بعد مدنی مذاکرہ ہوگا اور اس مدنی مذاکرے میں الحمدللہ عز و جل افتتہ بخاری بھی ہے ہمارے جو دورہ حدیث میں جو طلبہ اس سال پڑھیں گے ان کو پہلی حدیث بیان کی جائے گی امید ہے اور مگر کس وقت کی جائے گی یہ تو خیر ابھی اس کا تعیون نہیں ہو رہا لیکن اس وقت کی اس رات کوشش ہے کہ کیا جائے گا پھر مدنی مذاکرہ جیسے سوال جواب ہوں گے اور پھر اسی رات میں جو پچھلے سال جو فارق ہوئے ہیں اس سالوں پچھلے سال جو ہمارے دورہ حدیث کے جنہوں نے درس نظامی کر لیا انشاءاللہ ان کی دستار بندی بھی ہوگی اسی رات ہوگی ضروری ہے اچھا تین دن نہیں ہے تربیت اجتماعین کا نو دس دس گیارہ دو روزہ ہے نا دو روزہ ہے تو اب یہ دیکھتے ہیں مطلب کہ اسی رات کرتے ہیں بعد میں کرتے ہیں ٹھیک ہے بپا بدھ کو ہونے والا اچھا وہ فرمائی بہت کوئی ارشاد فرمائیں میں وہ ذرا نگران شورا کے یہاں رخصتیوں کی تقریب ہیں تو یہ تو یہیں ہوں گے تو یہ جو مدنی مذاکرہ دسویں شب ہے نا وہ دسویں شب کی ترقیب انہوں نے رکھی ہے حصول بارکت کے لئے میرا حصول نظر نے وہ جشنہ بلعظت حال عزت پر تو وہ مدنی مذاکرے میں مطلب یہ اس نیت سے مدنی مذاکرہ میں یہ نیت بھی شامل ہے کہ یہ ان کی رخصتیوں کے جو ترقیب ہے تو اس میں انشاءاللہ ان کے خاندان کے بھی افراد جو ہیں وہ شریک ہوں گے اور کیونکہ ایک تو ان کا وہ جسمانی برشتہ ہو جائے خاندان جس کو کہتا ہے ایک وہ روحانی خاندان روحانی خاندان بہت بڑا ہے یہ کسی کو دعوت دیں تو ایک کو دیں گے تو دس کو چھوڑیں گے دس کو نہیں سو کو چھوڑیں گے تو یوں محسوس ہو تو اس لیے مطلب دعوتیں انہوں نے مجھا بھی دیتی دعوت نامہ وہ بھی میں نے ان کو واپس دے دیا ہے مطلب یعنی کہ اب ہم سب کو اجتماعی دعوت ہے یوں سمجھ لیں کہ اجتماعی دعوت کہ سب اسلائی بھائی اس رخصتیوں کے مدنی مذاکرے میں یہیں شریک ہو جائے عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ میں تو اس سے ان کی دل جوئی بھی ہوگی نگران شورہ کی اگر انہوں نے آپ کو دیکھ لیا کہ آپ اس نیت کر کے آئیں کہ ہم چلو نگران شورہ کی دل جوئی کریں گے ان کی خوشیوں کا موقع ہے تو اس میں ہم حاضری دے لیں اس کا بھی انشاءاللہ آپ کو سباب بھی لے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ دسویں شب کو اس نسبت سے بھی آپ ضرور کرم فرمائیں گے اب وہ ہفتے کو جو سادات کرام اس کے بعد جو اب آج تو ہفتہ ہو گیا اب جو ہفتہ آئے گا وہ سادات کرام کا مدنی مذاکرہ ہے تو اس میں وہ سادات کرام کے علاوہ جو غیر سید ہیں ان کی بھی مطبعہ انہیں کہ ان کو بھی اجازت ہے ورنہ میں خود رہ جاؤں گا میں بھی سید نہیں ہوں تو وہ مدنی مذاکرہ ہیں وہ عمران بھی سید نہیں اوپر بھی کوئی بھی سید نہیں ہے یہاں ہمارے پورے اس ٹکڑے میں تو سید نہیں ہے اب یہ علمیہ میں ہو سکتا سادات کرام تو ہوں گے یعنی غیر سید کو بھی آنے کی اجازت آنا ہوگا بلکہ میں تو آپ نے نیت کروانی ہے ہے کوئی یہ نیت کرے نیت دل کی بنتی ہو کہ ہم اس کم بارہ سیدوں کو دعوت دیں گے یہ عبدالرب باپو جو ہے نا مدنی یہ ان کے محرک ہیں ہمارے محرک محرک کیا ہوتا ہے محرک محرک یہ محرک اس کے سمجھو کہ یہ ان کے مشورت آپ کتنے لاؤ گئے آپ تو زیادہ لاؤ سکتے ہیں اور ساوت اپریقہ کا فورا قابین آپ کے پاس ہے یہ وہاں ہے لیکن آپ آپ کے خاندان کتنا بڑا ہے بہت بڑا خاندان آپ محیم چلائیں کہ اپنا ہے آپ کا مدنی بتاکرہ ہے میری تو خواہش ہے کہ سوالات بھی سادات اکرام یہ کریں لیکن ان عبدوں کو کہاں تک کامیابی ہوتی ہے ہے نا باپا ہمارے اس کی بھرپور تیاریاں شروع کر دی ہیں اور دیگر شہروں سے بھی ہمارے سادات اکرام نے آنے کی کچھ نیتیں پیش کی تو آج آپ کی مزید توجہ دلانے سے اور بھی جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی اور ہماری ذمہ داران بھی اپنے اپنے علاقوں میں اس کی ترقی بنا رہے ہیں اور سادات اکرام کو خصوصیت کے ساتھ آئندہ ہونے والے مدی مذاکرے میں شامل کریں گے انشاءاللہ نہیں تو بپو آپ کتنے لائیں گے بارہ تو یہ چار تو آپ آئی گئے ہیں آپ کا خاندان تو بہت بڑا لگتا ہے انشاءاللہ زیادہ جتنے بھی ہو جائیں کم از کتنے کا تو آپ کو حدف میں آئیں کہتا بس برابہ مشکلات بس اگر ترقیب بننی نا تو چڑیو نا غیرہ سییت کے بھی سیدیں گے فیض لوٹل ہے اجازت دی دیجئے اچھا ہاں بھائی وہ عبدالرب تو عبدالرب آپ تو آپ ہیں آپ کو تو پورا سجانہ چاہیے جتنا زیادہ زیادہ اور دوسرے پیچھے بارہ بارہ کی اگر لانی زکر تو کم از کم یہ ترقیب بنائیں کہ بارہ تک پیغام پہنچا دیں گے ماشاءاللہ اور کوشش کر کے لانا ہے یا پکاز کرنا ہے کہ بھئی آپ کو تشریف لانا ہے اور جن کا ہو سکے ساتھ لانا ہے ساتھ لانے میں آدمی آ جاتا ہے پہنچ جاؤ کہنے سے باز وقت نہیں آتے کنویس پروبلم یہ وہ جس کا بس چلے وہ ان کے وہ کنویس دے دے کہ آپ ہم ملکے چلتے ہیں میں خدمت کروں گا آپ کا قرائے میں بھروں گا اس سے ان کی دل جوئی بھی ہوگی اور اس طرح وہ آنے میں آسانی ہوگی ثواب ملے گا آپ کو جو خرچہ کر سکتے ہیں کریں تو اس پہ خرچہ نہیں کریں تو کہاں کریں گے ہم کو ہے اس میں اس میں ہمارے عبدالرہو بھائی جو ہے وہ یہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے اپنے خاندان میں یہ ترقیب بنائی گے کہ خاندان کی عورتیں بھی جمع ہو کر وہ اس مدنی مذاکرے میں مدنی چینل پہ دیکھیں گی اس دن اعتمام مدنی منوں کو بھی تیار کر لیے ہیں وہ بھی اپنے جگہ پر تیاریاں کریں گے باپو ماشاءاللہ یہ کڑنشاہ اللہ اور برکت سوالات بھی بہت اچھے ترتیب ہیں باپو اچھا الحمدللہ اچھا اس بودھ کو جو دستار بندی والا جو اجتماع اور اب دستار بندی اس میں ہوتی ہے یا آگے پیچھے ہوتی ہے وہ دیکھ لی جائے گی تو یہ جو مدنی مذاکرہ ہو رہا اس کا کوئی نمبر بتائے گا سواراللہ اسکرین پہ نمبر آتے رہتے ہیں ابھی ابھی نہیں دینا ہے نمبر باپو نمبر اور لے آرہے نیچے نہیں آرہا باپو نمبر نیچے والوں کو نہیں پتا ہو میری سکرین پہ بھی نہیں ہے نمبر نہیں ہے اگر آپ غلط بتائیں گے تو پھر سزا بارہ ماہ سوچ لیں سواراللہ اور کوئی وہ در بھی آدھ اٹھ رہے چلیہ آپ ارشاد دیں مدنی چیزن میں کام کر دیں گا بھئی یہ ان کا سنا آپ نے سنا کیا بولا نہیں سنا تو رہے نہیں دیں پیچھے والوں کو پوچھ لیں دیں نہیں سنا پھر بتائیے چلیے سات سو چھاسی اب تو خیر وہ سات سو چھاسی یہاں کی آواز چلی گئی ہوگی سات سو چھاسی نمبر مدنی مذاکرہ بودھ کا پاپا یہ براہ راست مدنی مذاکروں کا سات سو چھاسی مذاکر اس کے ماشاءاللہ بڑا مبارک وہ فگر ہے یہ دسویں شوال المکرم کی شب بھی ہوگی ہو علازت کی وہ اور جامعہ کا مذاکرہ جامعہ المدینہ اور پھر وہ ہمارے نگران شورا کے رخصتیاں اچھا اچھا بھی ہے کہ سادات کرام توجہ فرمائے کہ مدنی منوں اور مدنی منیوں کو نہیں لانا ہے مدنی منوں مدنی منیوں کا آپ کے لئے سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوگا کہ یہ آپ کو شاید پھر وہ بولیں گا ابو چلو یا یہ نیندوں میں ہوں گے تو یہ بھی پریشانی ہے یہ وہاں ہمارے ہارے سینگ بچوں کو آنے سے وہ مضاہمت کرتے ہیں عموماً ورہاں یہاں بچے بھرے ہوتے ہیں اگر یہ بچوں کو روکتے نہیں بچے بھرے ہوتے ہیں اور اس میں پھر حفاظتی امور کا تھوڑا نظام جو ہے اس میں بھی بعض وقت رسک بڑھ جاتا ہے بچوں کا تو اس لئے مدنی منہوں پر پابندی ٹھیک ہے نا کوئی بھی اپنا مدنی منہ نہیں لائے گا یعنی اب مدنی منہوں اور مدنی منیوں کو نہ لائیں بلکل لائیں نہیں ورنہ یہ بدنظمی ہو سکتی ہے اور ناراضیاں ہوں گے آپ لے آئیں گے یا آنے نہیں دیں گے جو بھی ناظرین سن رہے ہو بھی توجہ فرمائیں کہ یہ آنے نہیں دیں گے تو پھر آپ کو ناراضی ہوں گی دل برداشتہ ہوں گے شیطان وزفزہ ڈالے گا کہ چلو ہم بھی چلتے ہیں تو یوں آپ مدنی مذاکرہ سے محروم رہ جائیں گے اور یا لے آنے میں کامیاب ہوگے تو بچہ زیادہ دیر بیٹھنا ہے اس کے لئے دشوار ہوتا ہے وہ روئے گا آپ زد کرے گا چلو وہ آپ کو چین سے مدنی مذاکرہ شاہر سننے نہیں دے گا تو ہر صورت میں آپ کا بھی اس میں فائدہ ہے اور یہ ہمیشہ مدنی مذاکروں میں اور اس طرح کے مواقعے پر خیال لکھیں کہ بچوں کو نہیں لانا ہوتا بچوں کو سمجھ آتی نہیں یہ الٹا مطلب لانے والے کو ڈشٹرپ کرتے ہیں بعض وقت بڑوں کو ڈشٹرپ کرتے ہیں بعض وقت پشاپ اگرہ بھی کر دیتے ہیں یہ الگ مطلب پریشانی کوشش یہی ہے بپا کہ ملک بھر میں ابھی نگرانے کابینہ سے مشاورت ہوئی ملک بھر میں سادات کرام کو جمع کرنے کی کوشش کی جائے گی تو یہ مدنی پول ہر جگہ کے لئے ہیں جو بھی امیل سنت نے بیان کیے ہیں تاکہ ہم یکسوئی کے ساتھ ہم سن سکیں تو ملک بھر میں انشاءاللہ جو بھی ذمہ داران ہیں یہ ان کو بھی پتا ہوگا کہ جہاں جہاں ہو رہے ہیں نگرانے کابینہ آپ سے امید ہے رابطے میں رہیں گے تو سادات کرام کو اپنے اپنے شہروں کے جمع کرنا ہے جی ماشاءاللہ بسے باپپو عبدالرب باپپو کتنے امید ہے کچھ باپا عبدالراؤف عبدالراؤف باپپو ہاں وہ کوئی ہے مطلب دو پانچ ہزار سادات جمع ہو جائیں گے یاو اس پر دے ویٹ گئے تو یار دعوات بہت دی ہے باپا رین بنائے گی نا جی انجو بھی سمجھ پوش دی جی مطلب آئے ہاں سادات بستی جی تین سو گھر ہیں ماشاءاللہ ہاں دعوت پہنچا یہ دیکھو آپ کتنے آتے ہیں یہ تو آنے کی صورت باپو یہ ہوتی ہے کہ اس پر کرنا وردہ خرچہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ وہاں اگر بسیں چلیں گی نا اللہ نے لے جانے کی تو یہ آ جائیں گے باقی اپنے کنویس پر ذرا دشواری ہوتی ہے ہاں یہ ذمہ داروں سے مل کر کوئی ترقیب ہو جائے گی تو انشاءاللہ پھر یہ سب آ جائیں گے امید ہے بس یہ ہے لوگ سیر و تفریقے لیے اپنے پلے سے جاتے ہیں باپا آپ لیکن اس کام میں ذرا شیطان رکا ہوتے ڈالتا ہے آپ کو سعادت سے محبت تو ہم دیکھتے ہیں شروع سے ان کی کچھ خواہش بھی ہے باپا سعادت کی آئیں مدنی مذاکرے میں لیکن یہ مزید کچھ چاہتے ہیں مزید کچھ چاہتے ہیں تو میری جھولی پھیلی ہوئے جو ڈالتے جائیں جھولی میں اس کے لئے ان کو آپ کے قریب آنا پڑے گا اور لینے دینے گا جو بھی حساب کتاب آپ جانے ہیں سعادت جانے ہیں میں کیا آرز کر سکتا ہوں کچھ ملاقات کی صورت ہونا واپس آدھاتا ہے لبائک سبحان اللہ ہم کو اے اتار سارے سیدوں سے پیار ہے ہم کو اے اتار سارے سیدوں سے پیار دے انشاء اللہ دو جاں جاں ہمیں اپنا بیڑا پارے آپ کا یہ اعلان مرحبا یہ اعلان کی گونجد ملک بھر ہے اور بیرونے ملک پہنچی ہوگی مجھے امید ہے جہاں جہاں پہنچی ہوگی اور ان کو یہ امید پیدا ہوئی ہوگی کہ چلے ہیں میں بھی سید ہوں مسئلہ یہ کہ میں ابھی دیکھو کچھ عرض کرنے لگا تھا لیکن وہ شیر پڑھا نہیں ابھی ان میں چھاٹی کون کرے گا سیدوں کی آپ کو پتا ہے کہ جھوٹ کے خلاف اعلان جنگ کا ابھی تک آپ کے ڈنکے کی آواز مادنی چینل میں بھی پہنچی ہے یا نہیں آپ کو پتا اس کے لئے سے بھی نعرے شروع نہیں ہوئے تو اب یہ بھئی سادات اکرام لائن میں لگ جائیں تو میرے گل سادات اکرام تو خرامہ خرامہ آگے بڑھیں گے اور وہ غیر سادات جمپ مار کے وہ گری لڑا دیں گے اس کا کیا ان کی ذرا ان کی کوئی شنکت ہوتی نہیں ہے یہ سید ہے یہ غیر سید ہے اس کا کیا کریں گے اور یہ یوں سمجھیں گے آپ نے جھوٹ تھوڑی بولا ہے موچہ تھوڑی کچھ بولا ہے حالانکہ روہا روہاں کا جھوٹ بول کے پود کیا ہے لیکن یہ شیطان مولا ہے کہ تُوڑی بولا ہے کہ میں سید ہوں یہ یوں بہت مطلب ہے کہ آزمائش کھڑی ہو سکتی ہے اس کا حل کیا اس کا حل اگر ہو جائے تو سادات اکرام کی زیارت تو ظاہر سادت ہے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ جو مل رہے ہیں یہ سید ہیں یا نہیں اور سیدوں کی تو باری بھی نہیں آئے گی وہ تو نئے ہوں گے تو خرامہ خرامہ بڑھیں گے دیوانے دوڑ کے کود جائیں گے تو کوئی حصہ سسٹم مجھے مطمئن کریں کہ جس سے ملاقات کی صورت بنے فرمائیے تو تعداد بڑھنے کی صورت میں اب دو روپ ہے بعض اوقات یہ ہوگا کہ جو ملاقات جن کو کرنی ہے نہ وہ بھی رہ سکتے ہیں تو ہو یہ کہ جن کے لیے اعلان ہوا ہے جن کی ترقیب بنی ہے وہ اگر ملیں تو کیا بات ہے مدینہ کی یہ ہو نہیں سکتا ان کی ہے تو آہستہ آہستہ بڑھیں گے نئے ہوں گے اور یہ ہماری جو ویسے نفری جو ہوتی ہے ہر طرح آدمی ہوتا ہے یہ کود جائیں گے امکان یہ سابقہ تجربات بھی ہے کہ یہ نئے حاصلہ نہیں کرتے ایسی کو صورت رکھ لیں کہ جو سادات اکرام صبح و ہتھوات یہی جو تین دن مدنی کافلے میں سفر کریں ان کی ملاقات پھر یہ سادات اکرام جلال میں آجائیں ہم کو نہیں ملنا ہے مشکل ہو جائے گی کیا کریں میں تو آپ حل بتائیں چلو ایک دن کی ترکیب بنا لگے ایک دن پورا جو رکے ان سے ملاقات کر لیں کچھ تو یہاں فیض لٹائیں فیضان مدینہ میں ایک دن پہلے آجائیں باپو بولنا آتا ہے دل کو انجانے ہوں گے وہ شاید پیار نہیں ہوں گا آنے کے لئے رات کو بھی لیٹ آئیں گے وہ میرا مدنی مذاقرہ لٹکنا جائے لیکن آپ کو بس اس طرح سے چلانی ہوگی کہ ایشا فیضان مدینہ میں پڑھنا ہے کھائیں گے کہاں یہ کتنی دور ہے فیضان مدینہ سے بستی اورنگی ٹاؤن بہت دور ہے ایشا کے بعد تو مدنی مذاقران کو نہیں ملے گا آدھا ملے گا در اپنا تو ایشا کے فوراں بعد ہوتا ہے ساڑھے نو بجے تلاوت بغیرہ تلاوت بپا انشاءاللہ نو بیس پر شروع ہو جائے گی نو بیس پر تلاوت یہ اور سارے نو بجے یوں سمجھے انشاءاللہ مدنی مذاقرے میں مدنی پھول بیانات سوال جواب جو بھی مطلب ہوگا ایشا یہاں پڑے تو ہی بات بنے بابا اس میں یہ مشورہ ہورت ہمارا کہ اگر مغرب میں یہ یہاں تشریف لاتے ہیں تو مغرب سے ایشا جو ہے وہ لنگر رضویہ کی ترقیب یہاں پر بنا دیں گے اتنی جلدی سادات کرام بجے اس میں بھی گز جائیں گے ہر گیرے سید کھانا تو بالکل نہیں چھوڑیں گے یہ خطرہ ہے تو یہ جیسے کہ باب اب یہ تو جو بسیں یا گھاڑیاں ہیں ہم ان کو کھلا سکتے ہیں جی جی باب انہی کی بات ہے بابا یہ ایک سید نہیں ہے وہ کیوں باب اپنے آپ کو جھوڑ بولے گا بابا کہ میں سید ہوں درے گا نہیں بابا کہ میں جھوڑ بولنا ہوں ایک تھا مطلب اس کو باپو باپو لوگ بولتے تھے تو ایک بار مجھے اس نے خود کہا کہ میں سید ہوں نہیں ہا کسی کو بولنا نہیں ہا اب جارے کہ باپو بولتے ہوں ہاتھ چونتے ہوں اور احتراماں کھڑے ہو جاتے ہوں اب ایک دم ڈیکلیر ہو جاتا ہے کہ میں سید نہیں ہوں بڑے حسلے کی بات ہے کہ پھر وہ لوگ احترام چھوڑ دیں گے لیکن یہ ہے جہنم میں لے جانا والا کام اپنے آپ کو اس طرح سید مشہور کر رہا اگر لوگ میرے ساتھ ہوا ہے بعض وقت کہ مجھے لوگوں نے سید سمجھا ہے الحمدللہ میں نے تو جتنا ہو سکا ہے ہاتھ وقت وزاد کی میں سید نہیں ہوں میں سید نہیں ہوں میرے تو اشتیار لگتے تھے پنجاب میں کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا مجھ سے سنا ہوگا تو سنا ہوگا ان میں تو ایک تعداد پیدا بھی نہیں ہوگا یہ مولانا تو میرے شاید پیدا بھی نہیں ہوگا شروع کی دعوت اسلامی میں جب میں جاتا تھا وہ پنجاب کے اور دورے جب ایک ہی کافلہ مارا ہوتا تھا ہم ہی لوگ جاتے تھے تو اشتیار لگتے تھے وہ مولانا خلیفہ مولانا زیاددین کے خلیفہ علیہ السکادری سو انسو القاب تو میں نے مائیکوں پر رد کیا اس کا کہ میں مولانا زیاددین صاحب کا خلیفہ نہیں ہوں میں رد کرتا تھا تو وہ ان کا اشتیار کی میں تردید کرتا تھا کہ یہ غلط ان کو غلط فرمی ہوگئے میں نہیں ہوں خلیفہ میں کیسے مطلب جانے کے خلیفہ نہیں ہوں تو کیوں اپنے آپ کو کھوٹا کھوٹا مشہور کروں جھوٹ بولنے سے کوئی شہرت تھوڑی ملتی ہے یزید بھی مشہور ہے لیکن ہم تو امام علی مقام کی شہرت کی خیرات ملے تو مدینہ مدینہ شہرت امام امام حسین کو بھی شہرت ہے اور یزید کو بھی شہرت ہے دونوں کی شہرت میں کتنا فرق ہے زمین آسمان کا فرق ہے تو ہم کو حسینی صدقہ چاہیے یزیدی تھو یزیدی نہیں چاہیے یزیدی خیرات بولنے کیا میں نہیں بولا یزید کے پاس خیرات کہاں سے تو یہ بہارحال تو یہ کہ اگر کوئی اسی غلط فیمی ہو تو اپنے کو تردید کر دینی چاہیے کوئی سید سمجھتا تو بول دینا ہے میں سید نہیں تو خیر اب یہ کہ لنگرہ رضویہ چلائیں گے آپ انشاءاللہ دیکھ لیں مغرب تائشہ اب دورو بھائی سے یہی بات ہو رہی تھی کہ اگر یہ اپنی جو ان کی آبادنی جو ہیں برادری وغیرہ یا جو جہاں سے اس طرح کے اسلامی ترقیب بنائیں گے تو ظاہر مغرب میں اگر آ جائیں گے تو ان کی دل جمعی رہے گی آخر تک بیٹھ سکتا ہے بس کھائے بھی گر دل جمعی نہیں ہوگی جی بھائی پھر یہ کہ پھر گھر پہنچ کر کھائیں گے آدھی رات کو تو میرے بیچار ہے اگر ملاقات میں ترقیب بنتی ہے تو رات گئی پوری ساہر ہے بہت مشکل ہو جائے گا کھلانا تو ضروری ہے یہ صحیح ہے لنگر رضویہ زندہ پاتھ جو جو ذمہ دارا تصدیق کریں گے ہمارے مہمان ہیں تو کھلا دیں گے میرے مولانا وہ کیا ہوگا ہے میرے مولانا نے آج میرے ساتھ کھائے تھا یہ مولانا لٹک جائیں گے آج آپ کو نہیں ملا پتہ نہیں ہوگا ہم علمیہ والے اور مدرسین کی ترقیب تھی آج یہ بیچارہ کوئی دور نزدیک ادھر ادھر ہوتے ہیں نا تو یہ بھی کھا لیں یہاں کر تو اس بہنے ترقیب مدینہ مدینہ ہو جائے دل جمعی کے ساتھ جلدی جلدی بیٹھ سکیں تو آتے ہفتے تو کچھ انشاءاللہ کر لیں گے اس پر بھی غور کچھ بپا یہ ہمارا مدری مذاکرہ ایک سو اسی مقامات پر اجتماعی طور پر دیکھا جا رہا ہے اور آئندہ خصوصیت کے ساتھ فاروق آباد زرہ شیخ پورا میں دیکھا جائے گا اور آنے والی پیر بپا یوم کفل مدینہ بھی ہے اور ہمارے بارہ روزہ کورس والے جو سرائے مدینہ میں موجود ہیں مگر ابھی ہمارے کچھ مسئلہ ایسا ہے کہ ہم ان کو لے نہیں سکتے وہ جیسے بہا لوگت انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ ہوں گے ہم سوال چلا رہے ہیں گیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی مسجد برو تحریک جاری رہے گی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ اب یہ کہ جھوٹ کے خلاف اعلان جنگ جو ہے یہ مدنی چینل میں خبروں کے بعد بھی کرے اگر نوٹ کر رہے تو نوٹ کر لیں اور جس طرح قیبت کے خلاف اعلان جنگ وہ بھی جاری رکھے ہیں اور اسی طرح کے مدنی منوں کے اور یہ جو ترقیب ہے نا یار اس کی کلپ آپ شروع کروا دیں مدنی چینل پر تو اس طرح جھوٹ کے خلاف علاہ جنگ زور پکڑے گا ہمارا انشاءاللہ میں سالہ دن بات کر رہا ہوں کٹکوچے سے بات کر رہا ہوں بابا جی کو کہو آپ کی پیوریٹ فرا کونسی اور بابا جی کونسی پیوریٹ فرا کمال کرتا ہے جو میں بھی کہا ہوں اور بابا جی کو کہو آپ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی اور میں آپ پہ شو سنکا ہوں بہت اچھا ہے بابا جی کہ جب میں چھوٹ کرتا ہے تو بابا جی بیٹھتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے دل نہیں جاتا کہ میں اپنا ٹیلویزن بن کروں بابا جی کو میرا سلام جتنے مدینے والے سامن سب کو سلام سلو اللہ ہے یا رسول اللہ میں کونسی گزہ کھاتا ہوں یہ پوچھا فیوریٹ میری پسندیدہ گزہ کونسی ہے فیوریٹ یہ بتاؤں یہ خان صاحب مانگ رہے ہیں ہم بھی یہ کھائے گا یا آپ کون تھا کھاتا یہ اچھا یہ بتا ہے ہم بھی یہ کھائے گا اور یہ ہمارے خیبر پختون خواہ کے جو شمالی ودیستان کے متاثر ہیں ان کا بھی مجھے پتا جلا ہے کہ جیسے ہی اپنے اسلام بھائی کو دیکھتے ہیں وہ مدینے والے جا رہے ہیں مدینے والے چلو ہمیں دیکھ کر مدینہ یاد آ رہا ہے ماشاءاللہ مگر وہ خان صاحب ہم جو کہتا ہے ہمارا اسلام بھائی بھولتا ہے ہم بھاپا جیسا نہیں بن سکتا ہے بھاپا کون سی کتاب پسند ہے بھاپا دیکھیں آزمائش میں نہ ڈالیا ہم بھاپا جیسے نہیں بن سکتے ہیں ہم تو لٹکے کھائیں گے میں ایک بھی سوال کی طرف جاتا ہو کون سا کھاتے ہیں یا کیا پسند ہے سوال کیا تھا فیوریٹ کیا ہے بھاپا پسند کیا یہ پوچھا یہ تو آسانی ہے پسند بولوں گا تو سب لبیک اب آپ کیا کھاتے ہیں کیا کھاتے ہیں یا نہیں بولوں پھر بولیں گا بھاپا جیسا نہیں ہو سکتا ہے میں کیا پسند کرتا ہوں میں اس کا جواب یوں دوں گا کہ وہ کونسی لذیذ غزہ ہوگی جو میں پسند نہیں کرتا ہوں یہ محتاط جواب ہوگیا نا پر جامعہ جواب اور یہ پوچھا نہیں ہے کیا کھاتے ہو تو اس کا جواب دیتا نہیں ہے میں جو کھاتا ہوں وہ ظاہر ہے نارمل کھانا تو کھائی رہا ہوں چاول بھی کھاتا ہوں روٹی سالن سبزی گوشت تقریباً وہی کھانا کھاتا ہوں جو عام اس طرح ہے بھائی کھاتے ہیں لیکن میں کھانے میں یعنی وزید کے در دھر کے تھوڑا یوں سمجھے کہ بیت تہاشا کھانے سے بچتا ہوں واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ سسوائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جن پیلی چپل پیارے باپا جن پیلی چپل کی کیا فضیلت ہے اور آج کل جو اسلامی بھائی پیلے چپل اور کالے کلر کی مکس چپل پہن رہے ہیں کیا اس کو بھی کوئی فضیلت حاصل ہے استقامت کی دعا فرمائے بے حساب مغفرت کی دعا فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ کالے چپل بھی پہن رہے ہیں یہ انہوں نے کہا پیلے کے ساتھ کالا رنگ بھی چل رہا ہوتا ہے ایک ہی چپل میں پیلا کالا ٹیکسیاں ہوتی تھی نا بابا پیلا اصل وہ پیلا جو ہمارے ہاں پیلا چلا ہے جیسے یہ سرات الجنان میں پیلا ہے اس کو پیلا بولتے ہیں جہاں میری انگلی ہے اس کو پیلا رنگ نمائی آئے اور وہ اصل جو سورة البقرہ میں وہ گائی کا تذکرہ ہے تو اس کی خال کی رنگت جو ہے اس کے مطابق چپل اگر پینے جائیں یہ پیلا لیکن یہ ڈارک یہ بہار شریعت میں جو رنگ ہے دکھا دی آپ ہی دکھا دی بہار شریعت میں تو یہ اصل رنگ یہ کھا لگا ہے اب خدا بہتر جانے کہ وہ پیلا کے سادہ اس دور کی گائی کا لیکن عام طور پر گائی پیلی ہماری اس طرح ہوتی ہے اس دور میں گائیں سفید بھی ہوتی ہیں کالی بھی ہوتی ہیں وہ ڈیزائن والی بھی ہوتی ہیں چت کبری لمبے لمبے بالوں والی گائیں بھی آتی ہیں تو یہ کہ اس گائی کی خال کی نسبت کے مطابق اگر پیلا رنگ ہے تو وہ فکریں دور کرتا ہے اور کالے رنگ کے جوتے جو ہیں اس سے فکریں بڑھتی ہیں وَاللہُ تَعَالَ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَجْزَ وَجَلَّ وَصُلَّ اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد مدنی کورس کے اسلامی بھائی بھائی ہمارے چاہتے ہیں بھائی یہ سہرہ مدینہ میں جو ہمارے مدنی کورس کے جو اسلامی بھائی ہیں وہ موجود تھے آئے کموں بے سواد دو سو کا پتا چلا ہے جی فضل بھائی آپ کچھ مائے کا اپنے ہاتھ میں لیا ہے جی پانچ سات سیکنڈ کا شاہد فرق پڑے گا آواز پہنچنے میں سوا دو سو کے آسفات اسلامی بھائی ہمارے اس بارہ روزہ مدنی کورس میں سہرہ مدینہ ٹول پلازہ ہیوے روڑ بابول مدینہ کراچی پاکستان میں شامل ہیں اور ان میں انتیس اسلامی بھائی بیرون ملکے ہیں جن میں سے سترہ بنگلہ دیش کے چھے نیپال کے تین یوکے ایک سی لنکا اور ایک یو اے ای کے ہیں اور الحمدللہ یا سو جل پپا ہماری بھرپور کوشش ہے کہ ڈبل بارہ گھنٹے مدنی انامات کے مطابق وقت گزارا جائے اور اسلامی بھائی الحمدللہ اس میں بہت ہی زیادہ تعاون کر رہے ہیں تحجد سے لے کر شاہ کے دو گھنٹے تک جو ہمارا جدول چل رہا ہے اس میں اسلامی بھائیوں کی بھرپور شرکت ہے تحجد بھی الحمدللہ اسلامی بھائی ادا کر رہے ہیں مناجات کا بھی سلسلہ ہے قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو رہی ہے شجرہ شریف کے عورات بھی پڑھ رہے ہیں تو یہاں پر صدا مدینہ کی ترقیب یہاں کے حساب سے بھی الحمدللہ ہم کر رہے ہیں آس پاس میں یہاں پر پاپا آبادی تو ہے نہیں لیکن اس صدا مدینہ والے مدنی نام پر عمل بھی ہو جائے اور اس کی یہاں سے جانے کے بعد عادت بھی بنے یہ ہمارا ایک مدنی کام بھی ہے تو اس کے لئے الحمدلللہ یہیں پر ہی اندر اندر میں اسلام بھائی مل کر صدا مدینہ لگانے کی مشق بھی کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مدنی حلقے کا بھی سلسلہ ہے اشراق چاش تک اسلامی بھائی الحمدللہ شامل ہوتے ہیں نگاہوں کا بھی الحمدللہ مدینہ مدینہ کفل مدینہ الحمدللہ لگا ہوا ہے زبان کا بھی کفل مدینہ لگا ہے اشاروں سے بھی گفتو کر رہے ہیں اشارے سیخ بھی رہے ہیں الحمدللہ اور لکھ کر بھی گفتو ہو رہی ہے بپا اتنی تعداد میں اسلامی بھائی الحمدللہ یہاں پر موجود ہیں لیکن کوئی وہ شور شرابے والی کیفیت نہیں ہے کوئی چیخو پکار والی کیفیت نہیں ہے چند ایک اسلام بھائی بھی کہیں جمع ہوتے تو کافی آوازیں آتی ہیں ایسا الحمدللہ کوئی سلسلہ نہیں ہے وضو خانے میں بھی جاتے ہیں تو نگاہوں کا کفل مدینہ زبان کا کفل مدینہ آپس میں گفتو وغیرہ نہ کرنا کھانے میں بھی الحمدللہ سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانے کی ترقیب ہو رہی ہے تین انگلیوں سے کھانے کی ترقیب روڑ بینڈ کا استعمال ہو رہا ہے آخر میں سنت کی ادائی کی کینیت سے انگلیاں چاٹنا برطن کو صاف کرنا دانیں چننا وغیرہ یہ سارا سلسلہ بھی الحمدللہ یہ سواجل یہاں پر چل رہا ہے اور اسلامی بھائیوں کے بہت اچھے تاثر آتے ہیں کہ اسلامی بھائی ملے اور رو رو کر کہنے لگے کہ مجھے الحمدللہ یہاں پر کفل مدینہ جو ملا ہے تو اب مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد کہیں یہ کفل مدینہ مجھ سے چھوٹ نہ جائے اس طرح کے اور بھی بہت ساری پرچی آئی وہ میں کچھ نوک پلت سوار کر ارز کرتا ہوں کہ ہمارے یہ شاہد اتاری بھائی ہیں مرکز الولیاء کے تو انہوں نے یہ لکھ کر دیا ہے کہ کفل مدینہ کورس نے زندگی کو تبدیل کر دیا زندگی میں پہلی مرتبہ کم بولنا نصیب ہوا اور ایسے باطنی امراض جن کی طرف توجہ نہیں تھی ان کی معلومات ہوئی اور ان سے بچنے کا ذہن بڑھنا اور آنکھوں کا بھی کفل مدینہ نصیب ہوا یہ کہتے ہیں کہ زندگی میں پہلی بار اتنا زیادہ خوف خدا میں رونا نصیب ہوا اور اب نمازوں میں اتنی لذت مل رہی ہے کہ پہلے کبھی نہیں ملی کفل مدینہ بارہ روزہ مدنی کورس نے زندگی کا رخ تبدیل کر دیا زبان کا آنکھوں کا کفل مدینہ نصیب ہوا اور نہ اب دل جو ہے نہ بولنے کو کرتا ہے نہ دیکھنے کو کرتا ہے میری زندگی میری اصل زندگی کا آگاز اس کورس سے ہوا اور آگے لکھا ہے کہ نفلی روزہ تحریک جاری رہے گی اسی طرح آدھ پون اور ایک روٹی تحریک کا جو ہمارا سلسلہ جاری ہے چاند رات تک آدھ پون اور ایک روٹی تحریک کے لئے جو ہمارے پاس نام آئے تھے وہ چار سو پچیسی تھے آدھی روٹی کے لئے پون روٹی میں ایک سو پچیس اسلامی بھائی اور ایک روٹی میں ایک سو دس اسلامی بھائی اور اس کے بعد جو آدھی روٹی کے بیس نام آئے اور پون روٹی کے تیس چاند رات کے بعد اور ایک روٹی کے چالیس نام آئے ہیں الحمدللہ ہمارے اس کورس میں بھی اسلامی بھائیوں نے اس کی نیتیں کی ہیں اور نفلی روزوں کی مدنی تحریک کی جو کارکردہ جو آج ہم نے جو مجلس بنائی تھی ان کے جو ذمہ دار اسلام بھائی ہمارے انہوں نے جو بھیجی تو نفلی روزوں کی مدنی تحریک میں ممتاز 96 اسلامی بھائی یعنی جو ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھیں گے سو میں دعو دی یوں مہینے میں پندرہ روزے ہوں گے تو یہ 96 اسلامی بھائی اور بہتر درجہ ہے اس میں 82 اسلامی بھائی یعنی ہر پیر شریف اور جمعہ رات کا جو روزہ رکھیں گے یوں مہینے میں سات یا آٹھ روزے ہوں گے اور مناسب یعنی ہر پیر شریف کو روزہ رکھنے والے اسلام بھائی یوں مہینے میں چار روزے ہوں گے تو ان کے دو سو چوون نام الحمدللہ ہمارے پاس آ چکے ہیں تو جو مدنی چینل کے ناظرین اسلامی بھائی جو سن رہے ہیں نفلی روزوں کی مدنی تحریک میں شامل ہونا چاہتے ہیں آج پون ایک روٹی تحریک میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہ نمبر نوٹ کر لیں اور اس نمبر پر ہمیں میسج کریں پہلے آج پون اور ایک روٹی تحریک والے اسلام بھائی نمبر نوٹ کر لیں یہ نمبر امید ہے کہ مدنی چینل پر بھی چل جائیں گے تو آج پون اور ایک روٹی تحریک میں شامل ہونے والے اسلام بھائی اس نمبر پر ہم سے رابطہ کریں 0-3-1-3 ڈبل-1-3-9-2-6-7 ایک مرتبہ اور سن لیں 0-3-1-3 ڈبل-1-3-9-2-6-7 اور اس میں آپ اپنا نام نمبر اور شہر کا نام ہمیں میسج کریں اسلامی بینیں ان نمبروں پر رابطہ نہ فرمائیں نفلی روزوں کی مدنی تحریک میں جو اسلام بھائی شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اس نمبر پر ہم سے رابطہ کریں 0-3-1-2 5-9-2 1-2-2-6 ایک مرتبہ اور سن لیجئے 0-3-1-2 0-3-2-5-9-2-1 ڈبل-2-6 امید ہے کہ مدنی چینل پر بھی یہ نمبر چل جائے گا تو اس پر ہم سے رابطہ کریں اور اپنا نام شہر کا نام اور نمبر ہمیں میسج کریں انشاءاللہ سو جل ہم بھی آپ سے رابطہ کریں گے اور اس کی کارکردگی لیں گے اور انشاءاللہ سو جل پاپا یہ کارکردگی ہم آپ کو مہانہ پیش کریں گے انشاءاللہ سو جل عز و جل صل اللہ تعالی علام حمد اچھا یہ بارہ دن میں تو ان کی سہری تو ہوگی نہیں واقعی جسے وہ شاہید بھائی مرکز رولیہ کہا کہ ہم باہر جا کر پھر کیا کروں گا یہ ایک نہیں تھے غالباً یہ بہت سو کی نمائندگی کر رہے ہوں گے لیکن باہر جانا تو پڑے گا ان سب کو دہر ہے کہ وہ دنیا کا نظام گھر وانوں کے مسائل کاروبار نوکری تو یہاں بارہ دن میں آپ اپنے آپ کو خوب مضبوط کرنے کوشش کریں اور جو کچھ سیکھا ہے اس کو معاشرے میں جا کر عملی جمع پینے چار دیواری میں تو یہ کر لینا جو ہے یہ کمال نہیں ہے کمال اس وقت ہوگا جب معاشرے میں آپ ہوں گے اس وقت زبان اور آنکھیں آپ کی قابو میں رہیں گی تو یہ آپ کو باکمال بن کے یہاں سے جانا ہے اب بھی کر رہے ہیں اتنا بڑا کمال نہیں ہے مزید یہ کہ یہاں سے جن سے بن پڑے وہ اگر ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلوں کی ترکیب کر لیں جن سے بن پڑے وہ تریسٹھ دوزہ تربیتی کورس میں مزید آگے اگر یہ جیسے کہ بارہ دن ان کے بھی آپ پورے ہوں گے تو ان کے بارہ دن پورے ہوں گے تو وہ میں سفارش کر دیتا ہوں ہمارے اس مجلس کو کہ اگر اس بارہ دن والوں میں سے بارہ روزہ مدنی کورس والوں میں سے اگر تریسٹھ روزہ تربیتی کورس میں کوئی آنا چاہے اگرچہ آپ کا بارہ دن کا کورس ان کا نکل چکا لیکن یہ کہ نہ ہونے سے ہونا اچھا بہت کچھ ابھی دن باقی ہیں بہت سیکھیں گے یہ تو اس تریسٹھ روزہ تربیتی کورس میں آ جائے بارہ دن والے تو یوں آپ کو مزید اچھی صحبتیں ملیں گی آشکان رسول کی صحبتیں ملیں گی یا ہاتھوں ہاتھ سہرہ مدینہ سے کوئی مدنی کافلے میں سفر کی ترقیب فرما لیجئے ابھی ابھی نیت ظاہر کر دیجئے کہ ہم اگر دل کے بنتی ہے کہ انشاءاللہ سہرہ مدینہ سے براہ راست ہم مدنی کافلے میں سفر کریں گے یہ بھی بتا دیجئے کون کتنے دن کا سفر کرے گا اچھا وہ جو میں نے درخواست کی بارہ دن لیس چلو حاجی امین کافلہ ہمارے تیار ہیں آپ آ جائیں آپ کے لئے انشاءاللہ دروازے کھلیں تربیتی کورس کے لئے مدنی تربیتی کورس کہ اس میں جو سیکھیں گے نا وہ بھی بہت ضروری ہے صورتیں یاد کریں گے نماز کے طریقے بہت مسائل سیکھیں گے انشاءاللہ تو اس میں آ جائی ہے تو کون تربیتی کورس میں آ رہا ہے کون مدنی کافلوں میں سفر وہاں سے برائے راست کرے گا اس کی اگر کوئی ترقیب ہم کو مل جائے نا بھی تعداد مل جائے تو ہماری دل جو ہی ہو جائے گی جزاک اللہ کوئی ہاتھ اٹھا رہے گی نہیں جی باپا ملاحظہ کر رہے ہیں آپ اسلامی بھائیوں کو اسکرین پر یہ ایک ہاتھ اٹھا ہوا نظر آیا اگر کوئی اسلامی بھائی ترہ سٹھ پہلے ترہ سٹھ تربیتی کورس ترہ سٹھ دن کا اس کے لئے ہاتھ اٹھائیں کہ کون ہی ہاتھ سیدھا سہرہ مدینہ کے بارہ دن کے بعد سیدھا ترہ سٹھ دن کے لئے تربیتی کورس میں ان کی گنتی کر لیجئے تعداد بتا دیجئے مرحبا اپنے یہ بقیہ دن بارہ دن کے بعد والے دن آپ نے جو سکھا ہے نا وہ تربیتی کورس میں آ جائیں گے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا لیکن ساتھ میں یہ مدنی پھول میرا قبول کر لیجئے کہ اس صاحب کے کورس میں اور اس کورس میں ماحول میں کچھ فرق آپ پائیں گے تو وسوسوں میں مت آنا کہ یار وہاں یوں تھا اور یہاں یوں ہے اب یہ جو آپ سیکھ کر آئے نا یہاں کورس والوں آپ نے یہ سکھانا ہے کفل مدینہ اور سب مل جل کے مطلب یہ ترقیب بنانی ہے کہ ہر جگہ مطلب ہی نے کہا زیادہ زیادہ سنتیں نافذ ہوں کیونکہ ہر کورس کی اپنی انفرادیت ہوتی ہے یہاں جو آپ نے سیکھا وہ تریسٹھ دن میں اس کو آپ کمی محسوس کریں گے تو تریسٹھ دن میں جو آپ سیکھیں گے نا اس کی آپ کے بارہ روزہ مدینہ کورس میں آپ کمی محسوس کریں گے یار یہاں تو یوں نہیں تھا یہ دونوں کو چلا نا یہ بھی کر لینا ہے یہ بھی کر لینا ہے اللہ توفیق دے تو اکتالیس دن والا مدنی کافلہ کورس مدنی انامات و مدنی کافلہ کورس یہ بھی کر ڈالنا ہے پھر بارہ ماہ پچیس ماہ اور وقف مدینہ بھی ہو جانا ہے انشاءاللہ تو کتنے ہو گئے تربیتی کورس کے کتنے ہو گئے تیرے سٹھ دوز آگئے تعداد میرے آواز نہیں جا رہی کیا ہماری اچھا نہیں یہ فرید آہیں 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 آہ تو گئے ہیں نا وہ رک گئے ہیں ان کی آواز تو ہم فوزل بھائی آپ کی آواز شاید ہم تک آ جائے گی آپ کی ویڈیو رک گئی ہے ہمارے پاس وہ کافلہ کورس وہ کافلے میں مسافر کافلے گئے یہاں سے ہاتھ ہوا تیس دن والے بانوے دن والے پتہ نہیں کتنے ملتے ہیں کتنے دن والے یہ بھی کچھ سامنے ہائے نہ ہر ہم تب تک بپا سوال چلاتے ہیں تب تک وہاں معاملہ ہو ستا ہے کہ مزید بپا ابھی فوزل بھائی تھوڑا سا وہ نیٹ سائی بہال ہو جائے پھر ہم آپ کو انیر کرتے ہیں جب سوال چلائیے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مرپور سے میں توقیر مقصود بات کر رہا ہوں اور امیر اہل سنت کی باغا میں عرض ہے کیا کہ جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں اگر وہ کوئی گناہ کرے تو کیا والدین کو ان کا گناہ ملتا ہے یا کوئی رنج جو کا ملتا ہے اولاد جو گناہ کرتی ہے والدین کو اس کا گناہ ملتا ہے یا رنج و غم ملتا ہے اس طرح کا انہوں نے سوال فرمایا وہ اس میں روایت ہے والدین کے سامنے عامال پیش ہوتے ہیں اولاد کے وہ دون کے انشاءاللہ ارز کرتے ہیں اسلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ کیا ایسی کوئی روایت ہے کہ ماباپ نے تربیت دروست نہیں دی اولاد کی تو ہے تر کوئی روایت تو اس کا مرنے کے بعد ان کو جیسے گناہ و بھرا کوئی سلسلہ چھوڑا اب ہوتا گیا باپ جوا خانہ چلاتا ہے بعد میں بیٹا سمالتا ہے ایسے کیس ہوتے ہیں اسی طرح اور حرام خوری کے کئی رستے ہوتے ہیں ملاوٹ والا مال دھوکہ دے کر بیچنا اولاد کو سکھاتا ہے اس کاروبار کی داغ زبیل ڈالتا ہے اور مر جاتا ہے تو بیٹا پھر وہی کام کر رہا ہوتا ہے آیا ان کے گناہ اب باپ کو جاری رہیں گے یا کوئی ایسی روایت اگر ہو تو ذہن میں نہیں بورا طریقہ جاری کیا اور اس پہ تحت ہم کیسے لینے تو کوئی اور سوال کروا لیجی میرا نام مغرق بال ہے اٹلی سے بہو رہا ہوں ہمیں صرف یہ پوچھنا ہے کہ شیطان سے کیسے بچا جا سکتا ہے ہاں ہاں شیطان نے سب کو پریشان کیا شیطان کے وار سے بچنے کے لیے ان کے وار سمجھنے پڑیں گے جب تک ان کے وار نہیں سمجھے گا بچے گا اس کے لیے محلقات کا علم جاننا فرض ہے اب محلقات میں یہ ہوتے ہیں کہ کچھ محلقات جیسے ہوتے ہیں کہ جو ظاہری اعزاء سے ہوتے ہیں کچھ محلقات سے ہوتے ہیں جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے محلقات یہ محلق کی جمع محلق بہنے حلاق کرنے والا تو یہ تباکن گناہوں کی جب تک معرفت حاصل نہیں ہوگی یعنی پہچان نہیں ہوگی ان کے بارے میں کما حق کو علم حاصل نہیں ہوگا اس وقت تک کہ شیطان سے بچنا جو ہے یہ ناممکن کیسے بچے گا پتا ہی نہیں ہے جھوٹ اب جھوٹ کس کو بولتے ہیں یہ ہی نہیں پتا تو کیسے بچے گا غیبت یہ بھی شیطان کا ہی بار ہے اب یہ ہی نہیں پتا غیبت ہوتی گیا ہے اب کیسے بچے گا اسی طرح حلال حرام کا فرق پتا ہی نہیں ہے تو بچے گا کیسے حرام میں جا پڑے گا سود کے بارے میں معلومات نہیں ہیں اس کے شرعی آکام تو بیپاری جو صاف سترے ہوتے ہیں نیک نمازی ہوتے ہیں بظاہر وہ سود میں پڑے ہوتے ہیں ان کو پتا نہیں ہوتا کہ جو یہ ہم کر رہی ہیں سود ہے اس کے آکام سیکھنا بھی فرض ہے تو اس لئے مطلب منجیات بھی سیکھیں جو نجات دلانے والے اعمال ہیں اور مولکات بھی سیکھیں کہ جو احلاق کرنے والے ہیں تک کہ شیطان کا بھرپور مقابلہ ہو ہم خالی نعرہ لگا سکتے ہیں کہ شیطان کی خلاف جنگ جاری رہی ہے اب کس اتیارتے لڑوں گے بھائی اس کے اتیارتوں وہ ہیں کہ نظر نہیں آتے یہ تو خون کے اندر وہ رگوں میں تیر رہا ہے اور اس سے کیسے جنگ ہوگی بھائی تو جب تک علم دین نہیں ہوگا تو اس وقت تک کیسے لڑوں گے علم دین یہ بات کرتا نہیں ہمارا بیٹا ملہ نہیں بنے گا تو وہ کیسے کام شدے گا یعنی اس طرح حقارت سے علم دین کے لئے لفظ ملہ بولنا یہ بھی شیطان کا بہت بڑا و برا وار ہے داڑی رکھی اور نہیں بیٹا ملہ نہیں بننا ہے تو ملہ بنے گا نہیں نہیں اپنا کام نہیں ہے اپنے خاندان میں کسی نے داڑی نہیں رکھی جو ملہ بن گیا آج کل خاندانوں میں یہ باتیں ہوتی ہیں تو اگر آپ بتائیں شیطان سے بچیں گے کسے کہ جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑا اور مسلمان ہوئے اور اس نبی پاک کی صورت مبارکہ جس میں چہرے انوار پر داڑی مبارک ہے اس کی نقالی بچے نے کی تو اب بچے کو بولتا ہے کہ تو ملہ بن گیا نعوذ باللہ من ذالک یہ نیت نہیں ہوتی ورنہ تو سرکار کی داڑی مبارک سے نفرت کی وجہ سے بولے گا پھر تو مرتد ہو جائے گا کافر ہو جائے گا نکا بھی ٹوٹ جائے گا سارے عمال برباد ہو جائیں گے یہ نیت نہیں ہوتی پھر بھی مطلب یہ نہیں کہہ کتنی بری بات ہے کہ اس طرح مطلب اپنی اولاد کو ان چیزوں سے روک لینا تو کم از کم اس سے تو یہ بچ نہیں سکتا کہ جو اس کی صفت بیان کی گئیں دس صفات ولید من مغیرہ کی جس میں یہ من نائل للخیر ایک صفت اس کی یہ بھی قرآن نے بیان کی من نائل للخیر یعنی بھلائی سے بڑا روکنے والا تو جو اپنی اولاد کو مذہبیت سے روکتا ہے ڈاڑی سے روکتا ہے سنت امرے لباس سے روکتا ہے سنت امرے بال سے ظلفوں سے روکتا ہے مدنی ماحول سے روکتا ہے اس لیے کہ یہ نعوذ باللہ ملہ بن جائے گا اور یہ غلط اس کا جو تھسیوی ہے جہنم ہے اس وجہ سے وہ نیکیوں سے روکتا ہے کہ نیکیاں نہ کرے یہ ہماری طرح دنیا دار رہے اپ ٹو ڈیٹ بن کر یہ حلال حرام کی تمیز اٹھا کر دنیا کمائے اس لیے مہاد اللہ روکتا ہے تو یہ ولید بن مغیرہ کی یہ صفت اس میں پائی گئی مَن نَعِلِّ الْخَيْرِ یعنی بھلائیوں سے بھلائی سے بھلائی سے بڑا روکنے والا اعلیٰ عزت رحمت اللہ کی خدمت میں تو سوال ہوا کہ اگر ماباپ ماں یا باپ یا ماباپ نفلی روزے سے اولاد کو روکیں تو اس پر بھی حلال حضت نے فرمایا کہ اگر کوئی وجہ نہیں ہے روکنے کی بلا وجہ روک رہا ہے روزوں سے نفلی روزوں سے تب بھی اس آیت کے تحت داخل ہے مَن نَعِلِّ الْخَيْرِ بھلائی سے بڑا روکنے والا جو کہ وہ ولید بن مغیرہ کی مضموم صفت ہے وہ قرآن نے اس کو بیان کیا اس لیے یہ سب سیکھنا پڑے گا تو شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے ابھی میں اس مختصر سے اس میں کیسے بتا دوں کہ شیطان کا مقابلہ لیکن میں نے نہ بتا بھی دیا میں نے جمالی طور پر آپ کو عرض کر دیا جامع جواب کہ اس کے وار کو پیچانے اور پھر بچے دعا بھی کرتا رہے کہ اللہ تعالی شیطان سے بچا ہے یہ بھی دعا ہے اس کے معنی ہے کہ مردود شیطان سے اللہ کی پناہ مانگتا ہو دعا ہے یہ بھی عرض کرتا رہے اور شیطان کے وار سے بھی خبردار رہے تو انشاءاللہ دونوں حل لکھیں ایک تو یہ کہ یہی کہ جیسے کہ کتہ ہوتا ہے اب کتہ سے ایک حل یہ بھی ہوتا ہے کہ کتے کے وہ جو کرتا ہے تو عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے مالی کو کہے دیا جائے نا کہ یار یہ کتہ مالی کتے کو کتے سے بچا لیتا ہے بعض وقت تو اس طرح کی مثال لکھی ہوئی ہیں تو اللہ تعالی سے پناہ طلب کرتا رہے کہ وہ اس کے مقروف فریب سے ہم کو بچائے اور بے شک وہی بچانے والا ہے اور پھر دوسرا حل یہ ہے جو آپ نے فرمایا نا کہ دونوں حل دیئے ہیں کہ دو طریقے ہیں اور ایک لڑتا رہے مقابلہ کرتا رہے اور اس کے خلاف جو اعلان جنگ ہے ہماری بس وہ اعلان جنگ کرتا رہے بس اعلان کر کے سو نہ جائے ہاں پھر سو جائے گا اس کے وار پیچانے گا نہیں تو اعلان کیا کام دے گا کس طرح لڑے گا یہ تو جو بھی اتھیار آپ نے جو لڑنے کی جو دی ہیں شیطان سے اس کی جو کتابیں اس کا مطالعہ کرے اس طرح ریاکاری حسد اور دیگر یہ ایک کتاب مختت المدینہ نے جو شائع کی ہے یہ باطنی بیماریوں کی معلومات اس کے اس کا بھی مطالعہ اپنے ساتھ رکھے جاری رکھے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے بھی شیطان سے لڑنے میں بہت مواد ملے گا امید کرتا ہوں لا جواب کتاب ہے یہ بہت بیان اس میں یہ تو گول کر پینے والے بہت پیارے انداز سے لکھی گئے اللہ ان کو جزا خیر اطاف فرمائے حدیعہ کیا اس کا ایک سو بیس ایک سو بیس روپے مفت ہے سب کو لینی چاہیے تین سو ڈبل چھبیس حفات ہیں بپا تین سو باون قبر دس کتاب بہت پیاری کتاب اس میں مولکات کی تحریفات وغیرہ بھی ہیں حکایات بھی ایک سے کی قائد ایک سے کی قائد روایات قائد آیات بھی یہ سلو علیہ اللہ سلو اللہ تعالی محمد عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ سرسول سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ و برکاتوہو آپ کو یہ جذبہ ملا بپا تربیتی کورس میں بھی ماشاءاللہ یہ جذبہ ملا اس فیلڈ میں تو بہت کام کی ضرورت ہے ان میں جتنا بگاڑ ہے کوئی فیلڈ حیثا نہیں بگاڑ نہ بپا دس دن کے اتقاف میں تھے وہاں سے ہاتھ و ہاتھ مدنی تربیتی کورس میں اللہ برکات دے آپ نماز تو پڑھنی ہے سیٹھ ناراض ہوتا ہو ہو سیٹھ ناراض ہوتا ہو ہو رب ناراض نہ ہو رب کا فرض تو ادا کرنا ہی کرنا ہے اور نماز پڑھ کر بعد میں آ کر اپنا کام وہیں سے اٹھا لے کیا اتنی دیر سوڑی رکھتی ہے اس تصور کا ردو نا بپا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ ہم جب نماز نہیں پڑھتے جیسے نماز کی انہوں نے چھٹی نہیں پڑھے تو اسے کام ان کا ہو جاتا ہے اور پڑھتے ہیں تو کام نہیں ہو پاتا تو نماز پڑھنے سے تو اور مزید وقت میں برکت صحت میں برکت اور کام برکت کے مواقع ہیں مطلب اس کے ہوتے ہیں اور اگر کوئی مسلسل کرتا رہے گا تو جو بیچ میں گیپ آتا ہے زہر کی نماز کے اثر کی نماز کے دیگر اس طرح تو اس سے تو اور تقیبت ملتی ہے صحت ملتی ہے کام چستی آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے برکت عطا فرماتا ہے تو اس کو تھوڑا سا غور تداب ہے نا باپا جی میں انشاءاللہ یہ نماز پڑھتے رہیں گے اس کی برکت صحیح ہے مستری ہیں آج کل ٹھیکے دار بن جائیں کیا پتا ٹھیکے دار تو آزاد ہوتا ہے نا پھر یہ مستریوں کا نماز پڑھیں گے یہ بہت سمجھ میں آئے ہیں کہ میں ہاں میں ہاں میں میں اسی میں مستری کو کام پر رکھوں گا جو نماز پڑھے گا تو اور برکت ہو جائے گی انشاءاللہ 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 راجی راجی دیو ہے آئے ہیں یہ ترہ آئے ہیں یہ رسو بتے رہی کر تو ڈاپا جیو انہیں یہ بہت سمجھ میں چاہتے گا آجا ماشاءاللہ اللہ وہ ترقی دے برکت دے دونوں جہاں کی بلائیاں دے یہ ہے کہ نماز چھوڑنی نہیں ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ پیٹ تو بھرتا ہی نہیں ہے اس کو قبر کی مٹی بھرے گی اس کو تو حل میں مزید مزیدات ہے مزیدات ہے موسیقی